خدمتِ خلق کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ان کو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے مسئیبتوں سے بچاتا ہے یہ تو ابھی مال کی حفاظت کا مسئلہ تھا نا ابھی مال نہیں ہماری اپنی حفاظت ہماری جان کی ہماری حفاظت تو اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کے آثار آئے تو آپ پریشان ہوگے پریشان ہوگے اما خدیجہ رضی اللہ علیہ کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ میرے ساتھی کیا ہو رہا ہے تو اما خدیجہ رضی اللہ علیہ نے کیا کہا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہا فقالت خدیجہ تو کاللہ واللہی ما یخضیک اللہ عبدا کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا رسوہ نہیں کر سکتا آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا اما خدیجہ رضی اللہ علیہ آپ پورے کنفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کبھی آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا کیوں وجہ کیا ہے وجہ آگے بتا رہی ہیں کہہ رہی ہیں انکا لتسل الرحیم وتحمل القل وتقصیب المادوم وتقری الزیف وتعین علی نوائب الحق وجہ یہ ہے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ لوگوں کا بوجھ ہوتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب خدمت خلق ہے اما خدیجہ رضی اللہ علیہ کہ آپ خلق کی مخلوق کی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اللہ کبھی آپ کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتا تو پتہ کیا چلا کہ ذاتی طور پر بھی اللہ کی حفاظت ہم کو ملتی ہے اگر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو